اپیسوڈ کے سٹارٹنگ میں پین کے پاپا وہاں پر آ جاتے ہیں شالینی تھانو کو گن نیچے رکھ دینے کیلئے کہتی ہے وہ نیچے رکھ دیتا ہے تھانو شالینی کی لائپ برباد کر دیا تھا اس لئے وہ اسے مار کر بدلا لینا چاہتی تھی پر پین کے پاپا اسے روکتے ہیں اور کہتے ہیں تم یہ مت کرو تمہاری لائپ کیمتی ہے میرے پاس کھونے کیلئے کچھ نہیں ہے مجھے یہ کام کرنے دو بول کر اسے یہاں سے چلے جانے کیلئے کہتے ہیں نہیں مارتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے پین کے پاپا اسے مارنے والے تھے تب ہی ان کے شولڈر پر کوئی سوٹ کرتا ہے یہ سیاہ رہتا ہے اور وہ پین کے پاپا کو مارنا چاہتا تھا تب ہی وہاں پر نوپ آ جاتا ہے اور ان پر گولی چلانے لگتا ہے سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں نوپ پین کے پاپا کو بچا لیتا ہے جب تھانو اپنا گن اٹھانے کیلئے جاتا ہے تو پین کے پاپا اس پر گولی چلانے والے رہتے ہیں پر گن میں گولی نہیں تھی تھانو انہیں پکڑ لیتا ہے پین کے پاپا اور نوب پوری طرح سے فرس گیا تھے سیاہ انہیں مارنے سے پہلے نوب کو سب سچ بتا دیتا ہے میں تمہارے پاپا کو مارا تھا تمہارے پاپا کو سب پتا چل گیا تھا میں پین کے پاپا کے ساتھ میں ڈرکس بیچ رہا تھا اس لیے میں اسے مارنے کیلئے پلان بنایا اور اسے مار ڈالا پر پین کے پاپا پولیس کو سچ بتانے جا رہے تھے تو میں اسے دھمکی دیا تمہیں میرے ساتھ کام کرنا ہے یا اسی کے جیسے مرنا ہے نوب کے آنٹی نوب کو لے کر جا رہے تھے تب ہی سیاہی ان پر حملہ کروائے تھا وہ ابھی نوب کو مارنے والا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور ان کے بیچ میں فائٹ ہوتی ہے تھانو اور ریا وہاں سے بھاگ جاتے ہیں نوب ان کا پیچھا کرتا ہے پر انہیں پکڑ نہیں پاتا ہے پین کے پاپا اپنا کار لے کر آتے ہیں اور نوب کے ساتھ میں ان کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کے کار کے آگے میں آ جاتے ہیں تھانو گولی چلانے لگتا ہے جب اس کی گولی ختم ہو جاتی ہے تو نوب اس پر گولی چلانے لگتا ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے پین کے پاپا سیاہ پر گولی چلاتے ہیں تو وہ پیچھے جا کر چھوپ جاتے ہیں پھر وہ بم نکال کر ان پر فیکنے والا تھا تب ہی پین کے پاپا اس پر شوٹ کر دیتے ہیں بم وہی پر گر کر بلاسٹ ہو جاتا ہے اور سیاہ مر جاتا ہے وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور پین کے پاپا کو لے جا رہے تھے تب ہی پین بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے نوب اس سے معافی مانگتا ہے وہ یہاں پر اس سے جھوٹ بول کر آیا تھا نوب اس سے پوچھتا ہے کیا تم یہاں پر پولیس کو بلائی تھی تو وہ نہیں کہتی ہے پین کے پاپا پولیس کو بلائے تھے انہیں پولیس پشتاش کیلئے لے کر جانے والے ہوتے ہیں پین کے پاپا ان کے ساتھ جانے سے پہلے نوپ کو بات کرنے کیلئے سائیڈ میں لے جاتے ہیں اور پاشٹ کے بارے میں اسے سب سچے ہی بتاتے ہیں میں تمہارے پاپا کو نہیں مارا ہوں نوپ ان سے معافی مانگتا ہے میں آپ کے بارے میں غلط سوچ رہا تھا اور میں آپ کے فیملی سے بدلا لینا چاہتا تھا پین کے پاپا کہتے ہیں تم یہ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ تم غلط فیملی میں تھے میں تمہارے پاپا کو نہیں مارا ہوں لیکن میں اس کے مرنے کا ریجن میں سے ایک تھا وہ نوپ سے معافی مانگتے ہیں نوپ انہیں معاف کر دیتا ہے پین کے پاپا اب تک وہ جو بھی غلط کام کیے تھے سب قبول کرنے والے تھے اگلے سن میں جب پین کی ممی ٹی بھی دیکھ کر سب بات جانتے ہیں تو وہ نوپ اور پین سے نوپ کے پاپا کے بارے میں پوچھتے ہیں کیا اس میں پین کے پاپا بھی سامل تھے نوپ کے آنٹی وہاں پر آ رہے تھے اور وہ بھی ان کی بات سنتے ہیں نوپ بتاتا ہے وہ میرے پاپا کو نہیں مارے تھے سیاہ مارا تھا وہی مجھے اور میری فیملی کو مارنے کے لیے آدمی بھیجا تھا یہ جان کر نوپ کے آنٹی وہاں پر آتے ہیں اور پین کی ممی سے معافی مانگتے ہیں وہ اتنے دنوں سے انہیں غلط سمجھ رہے تھے پین کی ممی انہیں معاف کر دیتے ہیں نوپ بھی اپنی ممی سے معافی مانگتا ہے اور انہیں ایکسپٹ کرتا ہے دین یہ سب دیکھ رہا تھا پھر وہاں سے چلا جاتا ہے نوپ اس کے پیچھے جا کر اسے روکتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے ہمیں پھر سے بھائی بننے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا دین گصے میں تھا اور کہتا ہے میرے پاپا تمہارے وجہ سے مرے ہیں یہ تمہارا گلتی ہے نوپ اس سے پوچھتا ہے میں ایسا کیا کروں جو تم مجھے معاف کر دو پر دین اسے کچھ بھی نہ کرنے کے لیے کہتا ہے تم اپنے کام سے کام رکھو بول کر چلا جاتا ہے پین وہاں پر آتی ہے اور نوپ سے کہتی ہے دین تمہیں معاف کر دے گا تم اتنا مت سوچو اگلے سن میں پین کے پاپا جیل میں تھے وہاں پر بھی ان کے کچھ دوسمن تھے پین ان سے ملنے کے لیے جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں تمہاری ممی مجھ سے بہت نراج ہوگی اور مجھ سے نفرت کرتی ہوگی وہ مجھ سے کبھی بھی نہیں ملے گی وہاں پر پین کی ممی بھی آئے تھے پین کے پاپا ان سے معافی مانگتے ہیں پر اس کی ممی انہیں معاف نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب سے ہمارے بیچ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے میں تم کو نہیں بتاؤں گی پر میں ابھی بھی پین کی ممی ہوں جتنا ہو سکے میں پین کی دیکھ بھال کروں گی پین کے پاپا ان سے کہتے ہیں تم یہاں پر مجھ سے ملنے کے لیے آئی یہی میرے لیے خوشی کی بات ہے پین کے ممی پین کو چلنے کے لیے کہتے ہیں تو پین کے پاپا ان سے پوچھتے ہیں کیا ہم دوبارہ مل سکتے ہیں بول کر اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں پر ان کے ہی وجہ سے ان کے ہزبنٹ کی ڈیتھ ہوئی تھی اس لیے انہیں ماپ نہیں کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسرے طرف ہیا شالینی کو مار ڈالتا ہے وہ اور تھانو ایک جگہ میں چھپے ہوئے تھے تھانو اس سے پین کے پاپا کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے جیل میں بھی ہمارے آدمی ہیں تم کیا کرنا چاہتے ہو تھانو پین کے پاپا کو مار ڈالنے کے لیے کہتا ہے اگلے دن پین بہت سیٹ تھی اس لیے نوپ اسے گھمانے کے لیے لے کر جاتا ہے جیل میں دو لوگ پین کے پاپا کا پیشہ کرتے ہیں تو وہ ڈر رہے تھے وہ دونوں پین کے پاپا کو پکڑ کر مارنے والے تھے تب ہی آفیسر آ جاتے ہیں تو انہیں چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ چاکو کو چھپا دیتے ہیں ان کی تلاصی لی جاتی ہے ان کے پاس سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے تو انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور پین کے پاپا سے کہتے ہیں تم ان لوگ سے دور رہو وہ لوگ مافیا ہے پین اور نوپ ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو پین کے پاپا انہیں سب بتا دیتے ہیں پین یہ جان کر گھبرا جاتی ہے اور انہیں اچھے سے رہنے کے لیے کہتی ہے دونوں باہر نکلتے ہیں پین نوپ کا چہرہ دیکھ کر تم کیا سوچ رہے ہو پوچھتی ہے وہ کہتا ہے تھانو اور ہیا ابھی بھی باہر ہیں وہ کچھ بھی کر رکھتے ہیں ہیا کے آدمی جیل میں بھی ہے پین کہتی ہے تم ٹیشن مت لو میں آفیسر سے بات کی ہوں وہ لوگ میرے پاپا پر نجے رکھیں گے دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں وہی پر تھانو اور ہیا بھی تھے وہ لوگ ان کا پیچھا کرتے ہیں اور ان پر شوٹ کرنے والے تھے پر وہ کر نہیں پاتے ہیں آگے میں چیک پونٹ رہتا ہے اس لیے نوپ اور پین بچ جاتے ہیں رات میں ہیا دینر خرید کر جا رہا تھا دوسرے طرف نیک کیپ اور نوپ انہیں ڈھونڈ رہے تھے نوپ ہیا کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے پیچھے جاتا ہے پر وہ چھپ جاتا ہے پھر اس پر گن پونٹ کر کے پوچھتا ہے کیا تم ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہو یہ اتنا آسان نہیں ہے نوپ کہتا ہے میں تمہارا ہیلپ کرنے کے لیے آیا ہوں بھلے ہی تم مجھے مار ڈالو پر پولیس تمہیں بھی ڈھونڈ کر مار ڈالے گی یا کہتا ہے تمہیں مارنے کے لیے تھانو مجھے پیسہ دے گا میں تمہیں مار کر کہیں چلا جاؤں گا نوپ کہتا ہے تھانو تمہیں پیسہ دے گا ٹھیک ہے لیکن کیا گیرنٹی ہے کہ تمہارے پیٹ پیچھے وہ وار نہیں کرے گا ہیا کہتا ہے تھانو مجھے دھوکہ نہیں دے گا تو نوپ کہتا ہے اگر وہ تمہیں دھوکہ دے دیا تو کیا ہوگا میں تمہارے جیسے آدمیوں کو جانتا ہوں ہیا مینگ کے بارے میں سوچتا ہے کیسے تھانو اپنے فائدے کے لیے اسے مروا دیا وہ نوپ سے تم کیا چاہتے ہو پوچھتا ہے تو نوپ تھانو کہاں پر چھپا ہے پوچھتا ہے تم مجھے بتا دو اور وہاں پر پولیس بھیجو میں تمہارا ویٹنیس بنوں گا تو تمہیں سجا کم ہو سکتی ہے تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے ہو تمہارے پاس دو چوئس ہے مرو یا تو پھر جیو اور یہیں پہ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے تھانکیو فور واشنگ